جنرل قرآن مصطفیٰ جو ایک چیلنج آیا ہے وہ طالبان کے ٹیک آور کے بعد آیا ہے طالبان کے ٹیک آور کے بعد ٹی ٹی پی جو ہے وہ بھی مضبوط ہو گئی ہے اور بہت سارے حملوں کے پیچھے جو سارے سیدھے سیرے ہیں وہ ٹی ٹی پی سے جا ملتے ہیں اب اس طرف بلوچ گروپ بھی ساتھ مل گئے ہیں اس میں بی ایل ایو یا کوئی اور دہشتگرد گروپ ہو بہرحال اس وقت بہت سارے گروپس ایسے ہیں جو پاکستانی علاقوں کے اوپر آ کر دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملوث نظر آتے ہیں افغان سوائل کو یوز کرتے ہوئے تو اب ہمارے پاس دو امتحان ہیں ایک تو آپ نے درست کہا کہ انٹرنل سیکیورٹی اور دوسرا باہر والی ہے افغانستان والے معاملے کو کیسے ٹیکل کیا جائے لیکھیں ابھی چندی دن ہوئے ہیں ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ وہاں سے واپس آئے ہیں اور واپس آ کے جنہوں نے بات کی تھی کہ ہم نے افغانستان کو بتا دیا ہے کہ اگر یہ کام جاری رہا تو پاکستان کے پاس تو آپشن نہیں رہے گی پاکستان will have to carry out some surgical strikes طالبان بھی اس بات سے بڑے اچھی تھی کہ اس چیز سمجھتے ہیں اس چیز کو جو چیز سمجھنے کے یہ ہے کہ طالبان پورے افغانستان پر آپ کو قابل نظر تو آتے ہیں لیکن کنٹرول ان کا اس لیے کیسے نہیں ہے جس لیے کیسے ہونا چاہیے کسی بھی حکومت کا نمبر دو جو امریکن افغانستان تو وہاں سے نکل گئی ہیں اور بھارت کے شاید آپ کو زیادہ نقوش میں نظر نہیں آرے لیکن انہوں نے جو قوشتہ بیس سال میں انویسمنٹ کی ہے وہاں پر کافی ساری لوگوں پر وہاں پر اب بھی موجود ہیں اور جو طالبان مخالف اناثر ہیں وہ بھی موجود ہیں وہاں پر تو ان سب کی کوشش تو یہ ہے کہ طالبان کے جو نمبر ایک حکومت سیٹلنا ہو نمبر دو پاکستان اور افغانستان کے دمیان تعلقات میں اگر بیٹی کی کوئی صورت ہے اس کو بھی ختم کیا جائے برحال یہ ایک صورتحال ہے پاکستان کے لیے چیلنج ہے فرنپولیسی کا بھی ہے پاکستان کی سیکیورٹی کا بھی ہے اور پاکستان کو طالبان کے ساتھ آپ نے سرجکل سٹائکس کا ذکر کیا کہ نیشنل سکیورٹی ایڈوائزر نے ان کو واضح کر دیا تو کیا اب ہمارا رسپونس ہونا چاہیے کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جب یہ رات کو اور آج صبح جب کنفرم بھی ہو گیا کہ خواستان کے اندر سے ان کے ہینڈلز ان کو ڈائریکٹ کر رہے تھے تو پھر تو پاکستان کے پاس دیکھئے پاکستان اگر اب بھی خاموش رہے گا اب بھی پاکستان اگر ایکچھے نہیں لے گا تو یہ چیز تو بڑھ رہی ہے کم تو نہیں ہو رہی گوشتہ دس بارہ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جس سے ابھی طرح صاحب بھی فرما رہے تھے بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ اسلام آباد ٹارگٹ ہے لہور کے اندر انہوں نے شہر میں ٹارگٹ کیا گیا بلہستان میں اتنی زیادہ حملے ہو رہے ہیں تو پاکستان کو اگر اب بھی یہ کہ پاکستان کی ایکچھے نہیں لے گا تو آپ ان کو انکرچ کر رہے ہیں دشمنوں کو اور یہاں پر ہمارے جو سیویلز ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں ہمارے جو پلیس والے انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے تمام جو پاکستان نے پاکستانی قربانی دی ہیں ان کو ہم رائے گان نہیں جانے دے سکتے اگر بھی اب کسی طریقے سے کوئی سوصلی دکھائی ہے کہیں کچھ کہیں بھی ہم اگر پیچھے ہٹے تو یہ پھر دشگردوں کو انکرش کرنے کے مترادف ہوگا پاکستان کے پاس یہ آپشن جو ہے وہ بڑی لیمٹیڈ تھی اور یہ ٹائم بھی بڑی لیمٹیڈ تھا لیکن اب پاکستان کو میں خیال فرنٹ فوٹ پہ آکے اگرسیو ہونا پڑے گا پاکستان 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 سرجکل سٹرائکس بارہ لیک ڈیفکلڈ ڈسیئن ہوتا ہے